یہ دیکھیں زمین ابھی اتنی نرم ہو گئی ہے نا یہ دیکھیں پاؤں سے نا یہ ہے اللہ اللہ یہ جو ہے اس کے اوپر چڑ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے یہ دیکھیں یہ تو یہ والی جو جالی ہے نا یہ پورک پورک یہ جو ہے پائی میری پیرو کی حالت چیک کریں ہیلو جی اسلام علیکم بھی آر بیک ٹوی نیو لاغو عیتال کی رحم و کرم و شکر کے ساتھ آج کا اولاگ کرتے ہیں جی شروع امید کرتا ہوں کہ سب ٹیک ٹاک اور خیر خریت سے ہوں گے اگر چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو کر دو سبسٹرائب و ویڈیو کو کر دو لائک جلدی سے پڑا بڑھ سے ویڈیو کرتے ہیں جی شروع چلیے شروع کرتے ہیں تو بھائی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے جب پانی آتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے جیسے کہ یہ یہ چک کریں پورا کپو پورا جو ہے پھالی سے بڑ گیا ہوا ہے اور ہمارا جو ہے نقصان کیا ہوا ہے میں بتاتا ہوں جیسے کہ ہم نے یہ کریلوں کے لیے یہ چیزیں لگائے ہوئے ہیں یہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا نکل گئے وہ بھی کس چیز کی وجہ سے جب بارش جو ہے بارش ہو گیا ہے تو بارش کی وجہ سے یہ جو ہم نے ادھر لگائی ہوئے ہیں یہ لکڑی کے کیلے تو یہ جو ہیں بلکل اکڑ گئے ہیں مطلب کے اوپر ہو گئے ہیں ان کے اس والے کے پانچے جو ہے نکل گئے ہیں تو وہ جو ہے پورا جالی جو ہے وہ نیچے گر گئی ہیں اور اس کے کے جو جو ہے وہ بھی نکل گئے جس میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ چک کرو بلے کہ یہ یہ دیکھیں یہ نکل چکے ہیں کہ یہ جو ہے زمین جو ہے یہ دیکھیں شراخ اس کے ابھی بھی ہیں لیکن یہ پانی کی وجہ سے جو ہے نرم ہو گئے اور نرم نرم کی وجہ سے ہوا بھی آئے چکی ہے اور ہوا کی وجہ سے یہ نکل چکے ہیں تو یہ جو ہے یہ تھوڑے سے پرج گئے لیکن یہ ابھی اس کو کیچیں گے ہم واپس دوبارے سے لگائیں گے یہ لکڑی ہم واپس لائیں گے یہ دیکھیں درمیان درمیان میں جو ہے آپ ہی ہم نے اس کو سپورٹ دیا ہوا ہے اس صبح سے جو ہے کافی زیادہ بارش ہو رہی تھی جو کہ جو ہے کافی زیادہ گلہ ہوئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں پورا کیچڑ بن چکا ہے لیکن جب جیسے ہی بارش رک گئی ہے دوبارے سے گرمی جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے میرے اوپر جائے کتنا پسینہ ہے حماد بھائی نے جو ہے کمیز بھی نکالی ہوئی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے بھائی کمیز اس کا کھایا ہے کئی پر چھوڑ کر آگیا ہے یہ بندہ اور یہ جو ہے نا یہ ساری جائلیاں جو ہے یہ رکھیں یہ اگر اور تھوڑا سا توفان آ جاتا نا تو پورا کا پورا ہمارا فصل جو ہے برباد ہو جاتا لیکن یہ بھی اللہ کا شکر اللہ کا لاک لاک جو ہے شکر ہے کہ یہ جو ہے صرف یہ اکڑے ہوئے ہیں یہ والے یہ اکڑ گئے ہیں تو یہ اس کو ہم پھر سے نال کریں گے مطلب اس کو پھر سے دبائیں گے اسے سخت مٹی دیکھ کے اور ساتھ میں اس کے ساتھ پتر بھی دبائیں گے تاکہ یہ دوبارہ جو ہے نا نکلے یہ دیکھیں پورا سارے سپورٹ ہم نے دے دی ہوئے ہیں یہ ابھی پورا جالا جو ہے بڑا نہیں ہے یہ جب بڑے گا نا پھر اس کا اتنا وزن ہوگا اوے یہ پھر برداشت نہیں کر گا یہ جالا لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو جتنا سے مضبوط سے مضبوط ہم اس کو باند دینا ہمارا اتنا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ بھائی ابھی تک جو ہے میں ان کے ساتھ ویسے ٹیل رہا تھا کبھی گاس کٹنا کبھی کئی پیڑے کٹنا کبھی کیا کرنا کبھی کیا کرنا لیکن تقریباً دو تین دن ہوگے میں نے پراپر جو ہے کیتی باڑی جو ہے سیکھنا شروع کر دیا ہوا ہے ابھی میں روز آتا ہوں یہاں پر کیتو کی دیگبال کرتا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ گلے سال کیا پتہ مجھے بھی اس طرح کے کیت مل جائے پھر میں بھی کسان بنوں گا اور کاش کریں گروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہے نا ہمادہ یہ بندہ میرا استاد ہے استاد جی یہ میرا استاد ہے یہ بندہ جو ہے میرا کیتو کا استاد یہ مجھے بتائے گا کہ اس موسم میں یہ کاش کرنا ہوتا ہے اس موسم میں یہ کاش کرنا ہوتا ہے بھائی صاحب حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ بھائی صاحب ہمار فل فارم میں بھائی صاحب رام سے مار رام نال بھائی صاحب رام نال تو بھائی صاحب یہ پودہ جو لگ رہا ہوا ہے یہ ہے کھدو کا یہ دیکھیں لیکن ابھی اس میں کھدو آن نہیں آئے ہیں یہ ابھی اس میں ٹائم ہے حالی جو ہے پول پول جو ہے اس کے اوپر آئے ہو ہے لیکن یہ جب ہم نے اس لائن پہ کاش کی ہے ہمیں لگا یہ جو ہے اس سائٹ پہ آئیں گے تو یہ پورا یہ سائٹ والا جو ہے یہ پورا بر جائے گا لیکن اس نے نقصان ہمارا کیا کیا ہے یہ جو ہے اس سائٹ پہ چلے گئے ہیں یہ جو پرے لو کی یہ جالی ہیں یہ والی تو یہ جو ہیں اس کے اوپر چڑ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے یہ دیکھیں یہ والی جو جالی ہے یہ جو ہے کھدو نے پکڑی ہوئی ہیں کھدو کی یہ جو پودہ ہیں اس نے پکڑی ہوئی ہیں یہ والا لائن پورا جو ہے نا یہ خراب ہو چکا ہے ہماری وجہ یہ ہمارے نقصان ہے لیکن چلو خیر ہے کوئی بات نہیں ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن ہمیں لگا یہ اس سائٹ پہ نکل آئے گا لیکن اس سایٹ کے بجائے یہ اُدھر اُلٹا جو ہیں چلا گیا ہے چلو خیرے کوئی بات نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا کپورا جو ہے زہلہ جو ہیں اس کے اوپر یہ قدو کے اوپر کریلوں کے اوپر جو ہے چلا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی انکا ہو گیا ہے پائیپ میری پیرو کی حالت چیک کریں یہ دیکھیں چپل کے بغیر جو ہیں ہم گوم رہے در کیتوں میں اور کیتوں میں جو ہیں پانی اور یہ کیچڑ ہے تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں چپل میں جو ہے اور زیادہ پھر نکل آتے کیچڑ کیونکہ چپل جو ہے پھر باری ہو جاتے پھر اس کو جو ہے پاؤں بھی اس میں سلپ ہوتے تو ہم اسی وجہ سے جو ہے پیدے لی چلتے اس طرح تھوڑے سی عادت بھی ہو جائیں گے ہم آئی میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے نہ دکھاؤں یہاں پر یہ دیکھیں یہ چک کریں آپ کو کہ یہ اس میں نیا کیا ہے لیکن نیا جو ہے ہمارے لیے نیا ہے کیونکہ اس دریائے میں جو ہے کبھی بھی پانی نہیں آتا ہے چھوڑی ہے یہ دیکھیں پورا کا پورا پانی چک کریں یہ چک کریں تو یہ جو ہے ایک اچھی بات بھی ہے نا یہ آگے جو کیت وغیرہ ہیں ان کو پانی جو ہے پانی جو ہے ملے گا ہمارے لیے نہیں مل سکتا کیونکہ یہ دریاں اتنا نیچے ہیں یہ دریائے اور ہمارے کے جو ہے اتنے اوپر ہے اس کے اوپر تو اوپر جو ہے یہ پانی نہیں آسکتا لیکن پھر بھی جو ہے میں بڑا خوش ہوں جو ہے ہم نے پہلی دپا جو ہے اس میں پانی دیکھا ہے بھائی صاحب اس طرح کی دریائے ہو پانی ہے ہی نہیں اور جو بارش آتی ہے تو پھر اس میں پانی آتا ہے یہ دیکھ الحمدللہ جی الحمدللہ سارے تارے جو ہے واپس سے ریپیئر ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بس یہ آخری لانسٹ والا جو ہے یہ رہتا ہے یہ والا ادھر سے جو ہے باندھ لیں گے اور اس درخ کے ساتھ جو ہے باندھ لیں گے تو یہ جو ہے پورا جو ایک کتار نالا ہے یہ بلکل سیدھا سٹریٹ ہو جائے گا اور بات کی سب جو ہے ٹیک الحمدللہ ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے میں دکھا رہا ہوں آپ کو ایک اور چیز جو ہے میں دکھاؤں گا ابھی یہ یہ بانے کے بعد جو ہے میں ادھر جاؤں گا پرما آپ کو ایک اور نقصان جو ہے وہ بھی دکھاؤں گا آپ سنتروں کا سیزن چو ہے ابھی ہے نہیں لیکن تھوڑے تھوڑے سے ہیں وہ نکل آئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہ چکریں یہ دیکھیں چھوٹا سا اس کو تو میں توڑ لیتا ہوں یہ چھوٹا سا ہے یہ میں اور دکھاتا ہوں آگے آئے 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 یہ سارے کیچڑ کیچڑے نا میں اسی میں جا رہا ہوں اب کیا کروں آپ کو تو سنتریں دکھانا پڑتا ہے نا یہ دیکھیں یہ ابھی توڑے سے نا پک جائے نا پھر کہیں گے پھر یہ بڑے میٹے ہیں یہ باغ کے نا ایک یہ والا باغ ہے اور ایک وہ والا وہ اس والے کے جو ہیں اتنے میٹے نہیں ہیں لیکن اس والے کے جو ہیں نا کافی زیادہ میٹے اس میں دو تین درخت جو ہیں نا وہ گلگل کے ہیں اور گلگل جو ہیں جب تک اتنے بڑے نہیں ہوتے نا تو اس کو توڑنا ایسے فضول کام ہے یہ والے کیت جو ہیں نا یہ آخری اور لاسٹ والے کیت ہیں تو اس میں دیکھیں ابھی بھی یہ دیکھیں کتنا کیچڑ کیچڑ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ سارے کیتوں کا جو پانی نا یہ اس لاسٹ والے کیت میں آ جاتا ہے ایک وہ دیکھیں میں نے جو پیچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا ایک وہ دیکھیں ادھر سارا پانی جو ہیں یہ چلا جاتا ہے میں ایک اور جگہ دکھا ہوں آپ کو نا جو کہ پورا ہمارے کیت کو آدھے کیت کو جو ہیں بہا کے لے کر گیا ہے یہ جگہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ادھر جو ہیں ہم نے جوار جو ہیں کاش کی تھی یہ دیکھیں ادھر سے نکل آئے ہوا ہے نا پانی ادھر سے یوں آتا ہے نا ایسے یوں یہ دیکھیں پورا کا پورا بہا کے جو ہیں یہ لے کر گیا ہے بھائی یہی نقصان ہوتا ہے نا جب ٹائم پہ نا اس کا وہ نہ کرو نا مطلب حفاظت نہ کرو تو پھر نقصان جو ہیں نا یہ ہوتا ہے میں نیچے نہ گر جاؤں اس میں یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں پورا کا پورا جو ہیں اندر چلا گیا ہوا ہے پورا زمین تو بھائی یہی نقصان ہوتا ہے تو اگر کوئی بندہ جو ہے نا کوئی کیتی باری کرتا ہو نا تو مجھے اس کا بھائی حل بتاؤ حل کس کا حل کیا ہے کہ میں ہم نا اس کے ساتھ وہ حل کرے تاکہ یہ جو ہمارا نقصان ہوتا ہے نا ہر سال یہ نہ ہو دیکھیں پورا پورا ادھر سے جو مٹی آتی ہے نا مٹی گٹے وغیرہ جو بھی جو کچھ بھی ہوتا نا یہ ادھر آ جاتا ہے یہ دیکھیں مطلب آدھے سے زیادہ فصل جو ہیں اس نے خراب کی ہوئی ہے ادھر تک تقریبا ادھر تک فصل جو ہیں اس نے خر ہمکا آپ کی بھی ہوں سب کمنٹ میں بتاؤ کہ اس کا حل جو ہے نا ہم کیا کریں اس کا حل جو ہے سارے کمنٹ میں بتاؤ کہ ہم ان پانی کو پانی کے ساتھ ہم کیا کرے جب یہ جو ہے ہمارا جو نقصان ہوتا ہے نا یہ نہ ہو تو ساب کس اب کمنٹ میں جلدی جلدی سے بتاؤ کہ اس کے ساتھ ہم کیا کرے سمجھ آئیں یہ رے ہی زمین ابی اتنی نرم ہو گئی ہے né یہ رہ کریں پاؤں سے نا یہ ہٹ رہی ہے یہ دیکھ میں گرنا دوں اللہ اکبر ہمیں نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھیں اپنا سرا ہوگی ہے ایسے لگ رہا ہے ٹرنل ہے لیکن یہ پانی نے بنایا ہے اب یہ پانی کی وجہ سے یہ ٹرنل یہ بنا ہوگا ہے یہ دیکھیں پورا کپورا ادھر سے دیکھیں تو بھائی سارے کام ہو چکے ہیں پرکیت مغیرہ وہ ٹیک کر دی ہیں لیکن یہ دو کام رہتے ہیں یہ ایک لری ہے یہ ٹوٹ گئی ہے اس کو ٹیک کرنی ہے وہ جو لری ٹوٹی بھی چیتا ہے تو یہاں پر ابھی یہ ویڑ کر رہی ہے دیکھیں اس پر ابھی بھی ویڑ کے اتنا گرم ہے نا یہ ایسے لگ رہا ہے نا ایسے وہ جو ویلونوں کے پاس مویز میں ہتھیار نہیں ہوتے یہ ایسے ہی رہا رہا ہے ہاں ہم یہاں پر آئے ہیں تھوڑا سا بھوک شوک لگی ہے تھوڑا سا چولے وغیرہ روٹی کاتے ہیں میں نے چیز نوٹس کیا ہے نا پیچھے دیکھ رہے ہیں نا کیا لکھا ہوا یہ دیکھیں سگرٹ نوشی سے فریز کریں صحیح ہے یہ لکھا ہوا ہے نا اب میں دیکھاؤں کیا ہے یہ چاک کریں یہ حالت ہے ہماری مطلب جا پر لکھا بھی ہویا ہے اس کے بہوجود یہ حال ہے اگر نہ لکھا ہو تو کیا حال ہوگا یہ بتاؤ سرا مطلب جا پر لکھا مطلب جا پر لکھا